موسیقی ریڈیو آج بھی عبلاق کے حوالے سے معلومات کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے اور لوگوں تک جو ہم انفرمیشن دیتے ہیں آج بھی موثر ترین اور آسان ترین ذریعہ ہیں اختر بخاری میرا نام ہے جی میں اس وقت ریڈیو پاکستان لورل آئی میں بحثیت اسفیشن ڈائریکٹر اپنی ذمہ داریاں نبھارا ہوں ٹکنالوجی کا زمانہ اس میں بہت سارے چینلز ہیں بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے عوام انفرمیشن بھی لیتی ہے انٹرٹینمنٹ بھی ان کو ملتی ہے اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ لوگ رہر مختلف چینل استعمال کرتے ہیں اپنی ریاہ کا بھی اظہار کرتے ہیں ریڈیو کی افاظیت اس لئے آج تک برقرار ہے کہ پوری دنیا میں ریڈیو کو مدر میڈیا کی حیثیت حاصل ہے جتنے اس وقت چینل کام کر رہے ہیں وہ ریڈیو کے علاوہ ٹیلی ویجنز ہیں اور سوشل میڈیا کے مختلف سورسز ہیں تمام چینلز نے اگر رہنمائی اگر گائیڈ لین لی ہے تو وہ ریڈیو ہی ہے ریڈیو سے ہی مختلف چینلز نے جنم لیا ہے اور اس مقابلے کے داؤر میں میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا ہے ٹوٹر ہے فیس بک ہے جو بھی چینلز ہیں وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ ریڈیو کا متبادل نہیں ہو سکتے میں آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پہ بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ بچوں سے کس طرح سے محبت سے پیش آتے تھے اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنی جگہ بھی بٹھا دیتے تھے تو یہ بیٹیوں کا یہ ایک مقام ہوتا ہے لسنر کم نہیں ہوئے ہاں میڈیا چینج ہو گئے ہیں تو میڈیا ٹائم بائ ٹائم اگر کوئی ٹی وی کا ٹائم ہے تو ریڈیو کا بھی بالکل ٹائم ایک مخصوص ہے اور اس ٹائم پہ گھر میں ریڈیو چلتا ہے میرا نم ہمیرا غرشین ہے میں یہاں پہ لڑلائی کی ریایشی ہوں نہیں بھائی ایسا بھی نہیں ہماری طرف علاقوں میں اگر آپ موف کریں اور اگر آپ دیکھیں دیہات میں اگر میں کبھی موف کرتے ہوں جیسے میں کبھی کبھا ہر فیلڈ اریا میں نکل جاتے ہوں یا کسی کام کے سنسلے میں یا ہم اگر اپنے گاؤں جاتے ہیں دیہات جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ابھی بھی ریڈیو کا ہے شام کو آٹھ بچتے ساتھ وہاں پہ ایک خاص بی بی سی کا کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے وہ دیکھا سنا جاتا ہے مجھے یہاں اقبال کاکر صاحب کوئی تین مہینے گرسہ ہوئا ہے میں نے یہاں جو ریڈیو کے مختلف پروگرام ہے جس میں ہمارے پشتو پروگرام ہے اردو پروگرام ہے ہم ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر منیٹر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک کیا مر رہا ہے اس میں لوگ سوشل میڈیا کے زیرے بھی ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں ٹیلی فون کے زیرے بھی رابطہ ہے خطوط کے زیرے بھی وہ اپنی رائے اپنی تنقید کا اظہار کرتے ہیں آج کا ایک پروگرام تھا ہم نے بچوں کے ساتھ ابھی یہاں پہ ریڈیو پاکستان لورڑائی میں رینج کیا جس میں سیرت النبی پہ ہم نے پروگرام کیا اور بہت زیادہ پروگرام اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اللہ کی رنگوں کو پسند کرتی ہوں اللہ کی نعمتوں کو پسند کرتی ہوں درختوں پہ موسموں پہ ہواوں پہ خوبصورتیوں پہ کھانے پکانے پہ کھانے کی خوشبوہوں پہ اور رنگوں محفل پہ یا سیروں سیاحت پہ مجھے ہر ٹاپک پہ بولنے کا ہر جگہ پہ گھومنے پھرنے کا سیاحت کا بہت شوق ہے تقریباً دس ساتھ میں ریڈیو سنتا ہوں خصوصاً پشتوں سنتا ہوں پھر روزو سنتا ہوں میارا نام عجی شیروالی رشاک تسیلہ ہوں اور جلا لورڑائی کا لوکل واشنڈا ہوں لورڑائی کے اکثر لوگ جو ہیں وہ پتھان ہیں اور جن کا جو ہے مادری زبان پشتو ہے اور یہ بڑے ردوں کو شوق سے یہ سنتے ہیں